اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسی ٹپس این ٹوکس جن کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہونے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس کی پہلی ٹپ کون سی ہے اس کی پہلی ٹپ جو ہے وہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے جو بھی لوگ بکس لوگز ہوتے ہیں بکس کی سٹیڈی کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم ضرور فیس کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی بک اوپن کرتے ہیں تو وہ خود بخود باندھ ہو جاتی ہے یا جہاں سے بھی انہوں نے بک اوپن کرنی ہوتی ہے وہاں سے کھل نہیں رہی ہوتی تو اس کے لیے آپ یہ ایک ہینگر لے کے اس کے ساتھ دو کلوٹ کلپ اس کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر لیں اور جہاں سے آپ نے بک کو اوپن کرنا ہے وہاں سے اس طرح سے ہلکا سا پریس کر کے تو یہ جو کلوٹ کلپس ہیں اس جگہ پہ اٹیچ کر دیں اس طرح سے اور یہ بک جو ہے جتنی دیر چاہیں اسی طرح سے پڑی رہے گی اور آپ کو بار بار یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا جب بھی کبھی آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹرابل میں دیکھیں تو آپ اس طرح کا اورگنائزر بنا کر ان کی یہ پرابلم سالف کر سکتے ہیں جب وہ سٹیڈی کمپلیٹ کر لیں تو اس طرح سے اس کو سپرٹ کر دیں ہے نا بہت ہی یوسفل ٹپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کی دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس طرح کے ٹوٹے ہوئے جوتوں سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کا جوتہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو سوائے اس کو پھینکنے کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ریپیئر بھی نہیں کروایا جا سکتا جس طرح کا یہ میٹیریل ہے تو میرے پاس یہ ایک سویٹر ہے جو کہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور فلفی سا ہے جوتوں کو ہم دوبارہ سے نیا کرنے والے ہیں جی ہاں آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ ان جوتوں کو میں نے کس طرح سے بلکل نیا بنا لیا ہے اب یہ بازو ہم یوز کرنے والے ہیں باقی کا پارٹ میں الگ کر دوں گی اس کو ہم کسی اور چیز کے لیے کسی اور پرپس کے لیے یوز کر لیں گے یہاں پہ ہم صرف بازو ہی یوز کریں گے اب یہ جو جوتہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے لیے ہم یہ بازو یوز کریں گے چند ہی منٹوں میں آپ اس طرح سے اپنے جوتے کو بلکل نیا بنا سکتے ہیں اور بلکل اس کی ٹرانسفورمیشن ایسی ہو جائے گی کہ جو بھی اس کو دیکھے گا آپ کے سلیکے کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا اب یہ ٹوٹا ہوا جوتہ جو ہے یہ دیکھئے اس سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو اس کے اندر یہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اب آپ نے پہلے ان بازووں کو الٹا کر لینا ہے الٹا بازو اس کے اندر اس طرح سے رکھا ہے یوتے کے اندر اور باقی اس طرح سے اب اوپر والا حصہ ہے جو بازو کا اس کو اوپر سے اس طرح سے ہم فولڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فولڈ کیا ہے یہ اس حصے کو چاہے نہ بھی سارا کور کرے تھوڑا سا کور کر لے یہ دیکھئے آپ بچوں کی شرٹس کو بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پرانی جرسی جو جس کے بازو ہوں وہ آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اوپر سے لے جا کے دوبارہ سے اس کو میں نے فولڈ کر دیا اور بیک سائیڈ سے اس طرح سے اس کو پکڑ کے تو یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے پہلے سیٹ کریں گے اور پھر ہم یہاں پہ سٹچز لگا کے اس کو بائنٹ کر دیں گے اگر آپ کو پروپر کوئی سٹچنگ بگرہ نہیں آتی تو بھی آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے سیٹ کرنا پڑے گا اور باقی یہ آپ کا جوتہ چاند ہی منٹوں میں ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے اوپر سے نیچے اس طرح سے میں سٹچز لگاتی جا رہی ہوں اور اس سارے جوتے کو بیک سائیڈ سے ہم اسی طرح سے سٹچ کر دیں گے جتنا حصہ اس کا اوپن ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی نرم و ملائم اور نازک سا جوتہ تیار ہو گیا تھا میں آپ کو پہن کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کتنا سوفٹ تھا اور کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے جوتے سے اس کو بنایا ہے دوسرا بازو بھی اسی طرح سے میں نے الٹا کیا ہے پہلے اور پھر اس کے اندر سے گزار کے کارپٹ پہ بھی یہ شوز بہت ہی اچھے رہتے ہیں سردی کے موسم میں پہنے تو بھی یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور گرمی میں بھی آپ گھر کے اندر اس طرح کے جوتے یوز کر سکتے ہیں اب یہ نیچے والا حصہ پکڑ کے تو اس کو پھر سارے کے اوپر سے اس طرح سے آپ نے گزار دینا ہے یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا کھینج کے ذرا سیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے سرکاتے جائیں گے اور اس کے اندر سے سپیس نکلتی جائے گی اور اس حصے کو سارے کو کھینج کے پیچھے کی طرف ہم اسی طرح سے سٹیچز لگا دیں گے جس طرح سے ہم نے دوسرے جوتے کے لگائے تھے یہ دیکھئے اس کی بھی میں اسی طرح سے سٹیچنگ کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ لگے تھے اور یہ جوتہ بہت ہی خوبصورت سا تیار ہو گیا تھا اس کی بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے سٹیچز لگیں گے یہ جرسی بھی یوز ہو گئی اور یہ جوتہ بھی یوز ہو گیا اور ایک بلکل نئی چیز ہم نے تیار کر لی اب میں نے اپنے شوز اتار دیئے ہیں اور یہ دیکھئے ان شوز میں اور ان میں ذرا بھی فرق نہیں ہے اترے ہی کمفرٹیبل ہیں اور اسی طرح سے اور بلکل نئی لوک ہے جوتوں کو پھینکنے کی بجائے اگر اس طرح سے ری یوز ہو جائیں تو یہ بھی مہینوں چل سکتے ہیں تو آج کی تیسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ٹپ اچھی لگی یہاں پہ میں نے ہینگر لیا ہے اور کلاث کلپس لیے ہیں اگر آپ کا ہینگر کھل جاتا ہو یعنی صرف میٹل کے ہینگر جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے اوپن بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ یہ کلپس جو ہیں گزار سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی گزار رہے تو آپ اس طرح سے اس کے اوپر ایڈجیسٹ کر دیں یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھا سا آرگنائزر بن جائے گا جس کو میں کچن میں یوز کرنے والی ہوں کچن میں میرے پاس صرف ایک ہی ہک لگی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے ٹاول لٹکایا ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے بہت سے چھوٹے بڑے ٹاول چاہیے ہوتے ہیں کئی دفعہ میں نے روٹی والے رومال بھی لٹکانے ہوتے ہیں تو یہ جو ٹاول ہیں اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز ہو گئے تھے یہ دیکھئے ایک ایک کو میں نے پکڑ کے تو اس طرح سے ایک ایک کلپ کے ساتھ اٹیج کر دیا جو بھی چاہیے ہو ہم فوراں آسانی سے یہاں سے پک کر سکتے ہیں چیزیں مسپلیس بھی نہیں ہوں گی اور بلا وجہ سے بہت سارا میس بھی کریئٹ نہیں ہوتا چیز رکھی ہوئی بھی خوبصورت لگتی ہے اور آپ کا سلیکہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں آپ رومال بھی اس کے ساتھ روٹی والے بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے صرف ایک ہک تھی ایک ٹاول کی بجائے یہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں آرگنائز کر لی ہیں ایکسٹر کلپ بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں جب بھی کوئی اور چیز آپ نے نئی اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہو تو یہ اس کلپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اٹیج ہے نا بہت زبدست سا ارگنائزر اسی طرح سے آپ اس کو دوسری طرف اٹیج کر کے اس پر سپونز وغیرہ بھی ڈسپلی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ساکس میں نے ڈرائی کرنی تھی تو اس کے ساتھ میں نے ساکس ساری کی ساری لگا دی ہیں اور یہ ادھر ادھر بکھریں گی بھی نہیں اور اچھے سے ڈرائی بھی ہو جائیں گی آج کی پانچویں ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بیوٹی ٹپ ہے ہماری فروٹ باسکٹس میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا فروٹ بھی آ جاتا ہے جس طرح کہ یہ بنانا بچارہ پڑا پڑا اس طرح سے بلیک ہو گیا اس کو کوئی کھائے گا نہیں تو بجائے اس کے کس کو میں پھینک دوں اس کو ہم اپنی اٹی ایجنگ کریم بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہاف میں نے یہاں پہ لیا ہے اور اس کو ہمیں اس طرح فوک کے ساتھ میش کر لوں گی یہ چونکہ کافی اچھی طرح سے پکا ہوا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میش ہو گیا تھا جس چند سیکنڈز میں یہاں اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ڈالیں گے ویزلین ہے پہلی چیز ویزلین کو اس کے اندر مکس کرنے سے بہت ہی زبدس ریزلٹ آتا ہے بنانا جو ہے بیسٹ انٹی ایجنگ ہوتا ہے اور ساتھ میں ویزلین جو ہے یہ بھی سکن کی جھوریوں کو ختم کرتی ہے سکن میں برائٹنس لاتی ہے اور قدرتی چمک پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویزلین تھوڑا سا مکس ہونے میں ٹائم لے گی لیکن بہت ہی اچھے سے مکس کیا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون اس میں ہنی ایڈ کیا ہے ہنی بھی سکن کے لئے بہت اچھا ہے اگر پگمنٹیشن ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور لٹکی ہوئی سکن جو ہے دوبارہ سے ٹائٹ ہو جاتی ہے اپن پورس جو ہیں وہ بھی کلوز ہو جائیں گے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا ہے اب ان کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ ہمارا بہت ہی زبدستہ ایک انٹی ایجنگ ماسک تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں سمپلی آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا پک کرنا ہے اور اس طرح سے لگانے سے آپ کو سکن میں بہت ہی ٹائٹنس فیل ہوگی اس طرح سے لگا کے آپ نے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد یہ اچھا سا ڈرائے ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہی کھینچی ہوئی سی محسوس ہوگی یہ دیکھئے اب بیس منٹ کے بعد اس کو پہلے تو ہم نے کسی بھی پیپر کے ساتھ کلین کر لینا ہے ٹوول یوز کر سکتے ہیں آپ میں اس کو کچن ٹوول کے ساتھ کلین کر رہی ہوں یہ دیکھئے بہت زبدست اچھی سی فیل آتی ہے جب اپنی سکین کیر کریں تو اب اس کو واش کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی فریش نس ہے اس سکین میں زبدست سا گلو آ گیا تھا یقینا آج کی ٹپس این ٹوکس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ